اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک وی لاغ یوٹیوب چینل جی ہاں تو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا کالتی تر لگ جائے جو کہ آٹھ سے نو آواز منٹ میں مارتا ہو تو اس کو تیار کرنے کا کیا طریقہ کار ہے مطلب کہ اس کو آپ کیسے تیار کریں گے تو فرنڈز پچھلے تین سے چار سالوں میں میں نے کوئی تین ایسے تیتر لیے ہیں جو کہ سات آٹھ اور نو آوازیں ایک منٹ میں مارتے تھے لیکن ان کے جو پیچھے مالکان تھے وہ ان کو تیار نہیں کر پائے ہیں ایک تیتر بھی ایسے بکتا بکتا میرے پاس آ گیا ہے دوسرا بھی اسی طرح کچھ عرصے کے بعد آ گیا ہے اور تیسرا بھی آ گیا ہے تو وہ ایک تیتر بھی میں نے بیس ہزار کا لے کر ڈیڑھ لاکھ روپے کا آگے فروخت کیا ہے دوسرا تیتر بھی میں نے اٹھارہ ہزار کا لے کر آگے اسی بندے کو ڈیڑھ لاکھ کا فروخت کیا ہے اور اسی طرح کوئی دو تین سال بعد تیسرا تیتر بھی میں نے تیتر کیا کیا ہے یا کون سا میں نے ان کے ساتھ کھلیا لگایا ہے تو فرنڈز یا کام کر کر کے لوگوں سے تیتر لینا اور آگے اچھے پیسوں میں سیل کردینا لوگوں سے تیتر لینا تیار کرنا اور آگے اچھے پیسوں میں سیل کردینا تو جب میں اس کام سے تنگ آ گیا ہوں تھک گیا ہوں تو میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے میں نے کہا کیوں نہ یہ لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں یہی میں لوگوں کو لوٹانا شروع کر دوں ان کو واپس کرنا شروع کر دوں تو میں نے یہ سوچ کر یوٹیوب چینل بنا لیا ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے لوگوں کا بھلا کرنا لوگوں کے ساتھ بھلا ہی کرنا تو جو آج میری آج جو میری ویڈیو کا مین ٹاپک ہے وہ ابھی یہی پر آنے والا ہے اس ویڈیو میں آپ نے غور سے ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور بڑے اچھے سے سمجھ آئے اچھے تو میں نے فرینڈز کیا کیا ہے ایک تیتر بھی پچھلے مالک نے اس کو رکھ رکھ کر چکریوں میں لگا لگا کر وہ آؤٹ ہو جاتا تھا آخر میں اس نے یہی سوچ ہے کہ یہ فالٹڈ ہے اس نے بیچ دی ہے دوسرا بھی اسی مرض کا شکار تھا تو کیا ہوا ہے کہ ابھی میں آپ کو وہ گر سمجھانے لگوں آپ نے ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھنا ہے تو گر کی بات فرینڈز کیا ہے کہ میں نے یہ مطلب اپنا ذہن لڑایا ہے میں نے یہ سوچائے کہ مطلب ابھی ایک بندہ جو ہے وہ پیدل چلتا ہے صبح اسے لے کر شام تک وہ پیدل چلتا ہے تو وہ اتنا زیادہ نہیں تھکتا ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ سپیڈ میں بھاگ رہا ہے تو وہ جلدی تھکتا ہے ابھی گر کی بات یہی ہے آپ لوگوں نے اپنے دماغ کو کھولنا ہے اور بات کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو مثال وہی ہے کہ اگر ایک تیتر جو ہے وہ ایک منٹ میں چار آوازیں مارتا ہے تو وہ صبح سے لے کر شام تک ایک منٹ میں چار آوازیں چار آوازیں مارتا رہتا ہے مارتا رہتا ہے تو وہ اس تیتر کی نسبت اتنا نہیں تھکتا ہے جتنا کہ آٹھ سے نو آوازیں مارنے والا تیتر جو ہے وہ تھکتا ہے تو پیارے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا تیتر لگ جائے جو کہ ایک منٹ میں آٹھ سے نو آوازیں مارتا ہے تو اس کو آپ نے چکری کے لیے تیار کیسے کرنا ہے تو میرے بھائیوں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو بہت زیادہ ٹورے دینے ہیں اس کو اتنا تھکانا ہے اتنا آپ نے تھکانا ہے اتنے زیادہ ٹورے دینے ہیں جتنا آپ اس کو زیادہ ٹورے دوگے اس کا سانس پکے گا اس کی ٹانگوں پر اتنا زیادہ زور آئے گا اس کی اتنی زیادہ ایکسرسائز پریکٹس سب کچھ ہوگا اور بعد میں وہ بہت زیادہ آپ کی ایفٹ بہت زیادہ آپ کی محنت کرنے کے باوجود بعد میں وہ تیتر سیدھا ہوگا یہ میں نے تینوں تیتر اسی طرح سیدھے کی ہیں ان کو اتنے میں نے ٹورے دی ہیں ان کو اتنا میں نے مٹ سیکل پر گھمایا ہے کہ تین دین چار چار گھنٹے میں لگتار مٹ سیکلے ایک ہی دن میں چلا کر ان کو میں ٹورے دیتا تھا تب جا کر یہ میں نے تیتر سیدھے کیا ہے اور انہی مالکوں کے سامنے جنہوں نے مجھے سیل اٹھ کیے تھے کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ چکری میں فینل نہیں لگے تو جب یہ تیتر ان کے پاس تھے وہ ٹورے ان کو بہت زیادہ کم دیتے تھے اور جا کر جیسے ٹورنمنٹ آتا تھا لگا دیتے تھے کہ ہمارے تیتر بہت سپیٹر تیتر ہیں تو وہ تیتر کیا کرتے تھے کہ ایک گھنٹہ اسی طرح سپیٹ میں بولتے تھے نو آوازیں آٹھ آوازیں ایک منٹ میں مارتے تھے لیکن ایک گھنٹے کے بعد یہ تیتر تھک جاتے تھے ان کی اتنی زیادہ پریکٹس ہوتی نہیں تھی ان کی اتنی زیادہ چوائی اور ان کی میند مالک کی ہوتی نہیں تھی یہ تیتر تھک جاتے تھے یہ پندرہ سے بیس منٹ کا جب گیپ لیتے تھے تو اسی گیپ میں ٹورنمنٹ مالکان اٹھا کر مالکوں کے ہاتھ میں دے دیتے تھے کہ یہ اپنا تیتر جو ہے گھر لے جائیں تو پھر ایک گھنٹے کے بعد تیتر پھر سے شروع ہو جاتے تھے پھر مطلب ساری دس منٹ کے بعد تیتر پھر سے شروع ہو جاتے تھے تو وہ ایک گھنٹہ پھر آٹھ نو آٹھ نو کا چل ایک منٹ میں پراغرس دیتے تھے تو ایک گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد پھر تھک کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر بیس منٹ کے بعد شروع ہو جاتے تھے تو فرنڈز یہ جو تیتر گیپ دیتے تھے یا آپ کے پاس کوئی ایسا تیتر ہے جو گیپ دیتا ہے تو میرے بھائی آپ کے ٹورے میں کمی ہے اس کو ٹورہ بہت زیادہ دو جتنا آپ زیادہ ٹورہ دوگے یا ایسے تیتر جو آٹھ سے نو آواز ہیں ایک منٹ میں مارتا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹورہ دینا ہے پھر جا کر آپ کتیتر آپ کو صبح سے لے کر شام تک کی پراغرس دے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ایک یونیک جو ویڈیو تھی ایک یونیک قسم کا گر جو میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا اور فیدہ مند ثابت ہوگا تو فرنڈز ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی روکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب گار دیں ویڈیو کو شیئر کریں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ